بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم مجھے امید ہے آپ لوگ بخير و آفیت ہوں گے عزیز طلبہ آج یہ اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ سے ٹینٹھ کلاس کی کیمیسٹری کا چیپٹر نمبر تھرٹین ہے بائیو کیمیسٹری آج اس چیپٹر کی تمام سیلف اسیسمنٹس جو ہے وہ میں آپ پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس سے لاف لیکچر کے اندر میں نے آپ سے چیپٹر نمبر ٹیلو جو تھا ہائیڈو کاربن والا ایک بڑا امپورٹن چیپٹر تھا اس کی تمام سیلف اسیسمنٹ آپ پہ ڈسکس کی تھی تو آج میں آپ سے بائیو کیمیسٹری بالے چیپٹر کی سیلف اسیسمنٹ ڈسکس کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈل بورڈز کے اور پنجاب کے بلکہ پاکستان کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے اندر جب بھی اینویل اگزیمز ہوتے ہیں بورڈ کے تو اس میں سیلف اسیسمنٹس میں سے لاف بھی قویشنز پوچھے جاتے ہیں انشاءالا اس کے بعد ایک فرسائز جو ہے اس کا بھی کمپلیٹ ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ ہمارا سکول اور کالیجز بند ہیں تو آن لائن کلاسیف کا جو فلفلہ چل رہا ہے جس میں ہمارا سکول انتہائی ایکٹیولی طور پر ہمارے کالیج کے تمام ٹیچر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی ہیلپ ملے گی تو بائیو کمیسٹی کا چیپٹر جو ہے نا اس میں جتنی بھی سیلپ ایسیسمنٹس ہیں آئیں جلدی سے ان کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس سیلپ ایسیسمنٹ تھرٹین پوائنٹ ون ہے جس میں آپ سے یہ کاربو ہائیڈریٹس اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہم نے پڑی تھی ان سے ریلونٹ یہ ہے ٹھیک ہے نا تو کاربو ہائیڈریٹس کو تھوڑا سا اگر آپ ریویو کر لیں تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کاربو کاربو ہائیڈریٹس اور بیسی کلی آرگینک کمپاؤنڈ میڈ اپ آف کاربان ہائیٹروجین اڈ آکسیجن ٹھیک ہے نا کاربو ہائیڈریٹس کاربان آکسیجن اور ہائیٹروجین سے بلے ہوئی آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آپ ان کی جو لیٹیسٹ ڈیفینیشن لکھتے ہیں نا وہ یہ ہوتی ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس اور پولی ہائیڈراغسی الڈی ہائیڈز اور پولی ہائیڈراغسی کیٹون اور دیپینڈنگ اپ آن دیر ٹائپ کاربو ہائیڈریٹس ہیڈریٹس ہیڈریٹس ہیڈیو ٹھیک ہے ان کو ہم نے تین کاربو ہائیڈریٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے مونو سیکرائیڈ، علیگو سیکرائیڈ پولی سیکرائیڈ ان کی فارے کریکٹرز ہم نے ڈیسکس کیے تھے یہ آپ کے پاس ایک سیل پروسسپیٹ ہے جس میں question 1 ہے کہ classify سکروز، لیکٹوز مونو سیکرائیڈ، ڈائی سیکرائیڈ اور ٹرائی سیکرائیڈ گیب ریزن یہاں پہ آپ کو یہ تین کاربو ہائیڈریٹس گیون ہیں فکروز، لیکٹوز اور مالٹوز اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو classify کریں کہ یہ مونو سیکرائیڈ ہیں ڈائی سیکرائیڈ ہیں یہ ٹرائی سیکرائیڈ ہیں اور فات اس کا اپنے ریزن بھی بتانا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے discussion کے ساتھ فاتھ ان کے brief answer بھی میں نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے کہ آپ کو نا یاد کرنے میں آسانی ہو تو یاد رکھئے گا کہ یہ جو فکروز ہوتا ہے نا فکروز ہمارے پاس ایک ڈائی سیکرائیڈ ہے ٹھیک ہے نا وجہ یہ ہے کہ جب آپ فکروز کو ہائیڈرولائیڈ کرتے ہیں تو ہائیڈرولائیڈ ہونے کے اوپر یہ کیا کرتا ہے جی دو مونو مرمالیکیولز ہیں جو کہ جنریٹ کرتا ہے ایک گلوکوز ہوتا ہے اور دو فرفرکٹوز ہوتا ہے اسی لیے ہم فکروز کو ڈائی سیکرائیڈ کہیں گے نیکسٹ اس نے آپ کو لیکٹوز کا کہا ہے تو اگین لیکٹوز جو ہے نا یہ بھی ایک ڈائی سیکرائیڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈرولفیس جب اس کی ہوتی ہے یعنی باٹر میں جب اس کو ڈیوالب کیا جاتا ہے تو یہ بریک ڈاؤن ہو کے ڈیکمپوز ہو کے آپ کے پاس دو مونو مرمالیکیولز جنریٹ کرتا ہے جن میں سے ایک گلوکوز ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس گلوکوز ہوتا ہے تھارڈ آپ کے پاس ہے جی مالٹوز تو مالٹوز جو ہے اس کی جب آپ ہائیڈرولفیس کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس دو مونو مرمالیکیولز بنتے ہیں اور دونوں گلوکوز کے مالیکیولز بنتے ہیں اس لیے مالٹوز جو ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک ڈائی سیکرائیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سیلف ایسیسمنٹ کا کوششن ٹو ہے اس گیلیکٹوز اور مونو سیکرائیڈ یہ گیلیکٹوز جو ہے کیا یہ ایک مونو سیکرائیڈ ہے تو جی بلکل گیلیکٹوز مونو سیکرائیڈ ہے کیونکہ اس کا جو جنرل گروپ فارمولا ہوتا ہے وہ سی سکس ایچ ٹویلو او فکس ہوتا ہے یعنی اس کو آپ فردر سمپلر کامپوننٹس کے اندر سمال ایس پارٹ کے اندر ڈیکمپوز یا ہائیڈرولائز نہیں کر سکتے کوششن ٹری ہے یہ ریفین آف یہ بھی ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے سی ایٹین ایچ تھرٹی ٹو او سیکسٹین ہائیڈرولائز ایس پارلو ایس ریفین آف اڈائیف اکرائیڈ دیکھیں جی یہ ریفین آف آپ کو بتایا کہ یہ جب ہائیڈرولائز ہوتا ہے یعنی وارٹر کے اندر اس کو جب ڈیوالب کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ گلو کوف کے تھری یونٹس جنریٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ تھری یونٹس جنریٹ کر رہا ہے تو یہ ایک ڈائی فیکرائیڈ ہے یا آپ سیمپل بے میں اس کو آپ اولیگو فیکرائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں جی تو نیکسٹ آپ کے پاس سیلپ اسیسمنٹ ہے تھرٹیر پوائنٹ ٹو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل انویٹیو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایڈوکیشن سے ریلوینٹ جتنے بھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور لیٹیسٹ ویڈیو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ملتے رہے تو سیلپ اسیسمنٹ تھرٹین پوائنٹ ٹو دیکھیں لیفٹ تھری اگزمپلز آپ مونو فیکرائیڈ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ مونو فیکرائیڈ کی تھری اگزمپلز لکھیں تو یہ آپ نے پڑا ہوئے ہیں مونو فیکرائیڈ کی ہم نے بہت فری اگزمپلز پڑھی تھی یہ گلوکوز فرکٹوز مینوز گیلیکٹوز یہ سارے کے سارے جو کاربو آئیڈیٹس ہیں یہ مونو فیکرائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو آگے کہا گے بی پارٹ میں یہ لیفٹ تھری اگزمپلز آپ ڈائی فیکرائیڈ ڈائی فیکرائیڈ وہ کاربو آئیڈیٹس ہوتے ہیں جب دو مونو فیکرائیڈ کے مالیکول آپ اس میں اکٹھے لنکڈ اب ہوتے ہیں تو ان سے جو مالیکول بنتا ہے اس کو آپ ڈائی فیکرائیڈ کا نام دیتے ہیں اور ڈائی فیکرائیڈ میں آپ کے پاس سکروز ہے مالٹوز ہے اور لیکٹوز ہے اور ٹرائی فیکرائیڈ ٹرائی فیکرائیڈ وہ ہوتے ہیں یعنی جب تین مونومر یونٹس ملیں گے تین مونو فیکرائیڈ ملیں گے تو ان کے ملنے پہ جونٹ بنتا ہے اس کو آپ ڈائی فیکرائیڈ کہتے ہیں جس میں ریفینو ہو گئے اور مالٹو ٹرائیولوہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا ڈی آپشن ہے دو ایگزمپلز آف پولی فیکرائیڈ پولی فیکرائیڈ کی آپ نے دو ایگزمپلز لکھ رہی ہیں تو وہ تمام مونو فیکرائیڈ وہ تمام کاربو ہائیڈیٹس جن کے اندر مونو مرز یا مونو فیکرائیڈ کی تعداد پین یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پولی فیکرائیڈ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری ایگزمپلز ہیں سٹارچ ہے سیلولوز ہے گلائیکوجن ہے اس کے علاوہ کائٹن ہے پیکٹن ہے لگنن ہے these are all پولی فیکرائیڈ اچھا question number two دیکھیں lift four five آپ فکروف مالٹوف اور لیکٹوف ان تینوں کے آپ نے four five بتانے ہیں four five کا مطلب یہ ہے کہ daily life میں ہم جو fruits اور vegetables کھاتے ہیں تو کن کن ورائے سے یہ حافل کیے جاتے ہیں تو فکروف کا یاد رکھئے گا کہ فکروف جو ہے نا یہ sugar cane یعنی گنے کے اندر پایا جاتا ہے sugar beet کے اندر چک اندر sugar beet چک اندر کو کہتے ہیں اور بقیہ بھی بہت فارے fruits ہیں جن کے اندر فکروف پایا جاتا ہے اور مالٹوف کے جو four five ہیں وہ ferials ہیں ferials ڈالوں کو کہتے ہیں جتنی مختلف ڈالیں آپ گھروں میں کھاتے ہیں ان کو ferials کہتے ہیں پاستہ پستہ ہے بیئر شراب بیوریجیو شراب سے بنی ہوئی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اور lactose جو ہے نا lactose جتنی بھی dairy product ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے یعنی دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے اندر lactose پایا جاتا ہے آپ کے پاس دہی ہے ٹھیک ہے جی پنیر ہے جتنی بھی پروڈکٹس آپ دودھ سے بناتے ہیں نا نسی ہے ان خب کے اندر lactose پایا جاتا ہے آگے آپ کے پاس self assessment 13.3 ہے تو students یہ assessment discuss کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چلے ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ کی 10th class کی chemistry کے چار یونٹس ہیں نا chapter 9, 10, 11 اور 12 ان کی تمام self assessment کے اوپر میں نے الگ الگ ویڈیو لیکچرز بنائے ہیں آپ اس ویڈیو کی description میں دیکھیں تو آپ کو پچھلے تمام chapter کی self assessment کی detail مل جائے گی اگر کسی بچے کو کسی assessment کو سمجھنے میں problem ہو رہی ہے تو آپ نیچے description میں جا کے لنک پہ کلک کریں تو وہ پوری detail آپ کے سامنے آ جائے گی جی تو self assessment 13.3 دیکھیں what two functional groups were found in amino effect تو یہ protein سے relevant ہے ابھی جو federal board کا reduce label ہے اس کے اندر تو یہ topic شامل نہیں ہے لیکن کچھ پنجاب کے اور other boards کے اندر protein کا topic بھی شامل ہے لہذا میں نے تمام self assessment اس میں شامل کر دی ہیں تو proteins کے مطلق یاد رکھئے گا proteins are a very important group of organic compounds that contain carbon hydrogen oxygen and nitrogen in their structural formula and the basic building block of all protein molecules are amino acids ٹھیک ہے نا اور amino acids کی 20 different types ہوتی ہیں جو کہ protein کے molecules بنانے کے اندر important role جو لڑا کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ living organisms کی باڈی کے اندر جتنے انزائمز کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں all these انزائمز are protein in nature تو اس حساب سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ proteins کتنی زیادہ important ہیں کیونکہ انزائمز کے بغیر ہماری باڈی کی کوئی metabolic activity continue نہیں ہو سکتی لہذا protein جتنے کے ہیں وہ organic compounds ہیں تو یہاں پہ آپ کو protein سے ریل میں یہ self-assessment ہے question 1 ہے what two functional groups are found in amino acids جی تو students اس میں جو question number 1 ہے یہ آپ کے پاس ہے self-assessment 3.3 کا 13.3 کا what two functional groups are found in amino acids اگر آپ amino acids کا structural formula دیکھیں تو اس کے اندر دو important functional groups پائے جاتے ہیں one is the amino group and the other is carbox lig group جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں amino group اور carbox lig group رہوہ ان دونوں کا ذکر آپ نے کرنا ہے amino group کو NH2 کہتے ہیں اور carbox lig باند 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 پروٹین مالیکیول 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 جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ پیپٹائیڈ لینکیج کیا ہوتا ہے وہ آپ ڈرا کر بتائیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جب دو amino افرڈ کے مالیکیول واپس میں اکٹھے لنک لپ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان دکھائے گے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ہائیڈالفیس کا پروسیس ہوتا ہے یعنی جب دو amino افرڈ ملتے ہیں تو ایک واتر مالیکیول ریموو ہوتا ہے اب یہ amino افرڈ جب اس کے ساتھ ملے گا تو اس amino افرڈ کے اندر او ایچ گروپ نکلے گا اور ساتھ والے امائن افرڈ افرڈ اپتائیڈ بان question number four ہے آپ کے پاس define essential amino acid and non essential amino acid تو یاد رکھئے کہ amino acids کو ہم نے دو بڑی category کے اندر ڈیوائید کیا ہوئے ہے there are certain amino acids which are not manufactured or synthesized by our body these are known as essential amino acids these amino acids are obtained through the diet جن کو ہمارا جسم ہماری باڈی خود تیار نہیں کر سکتی بلکہ باہر سے آپ جو خوراک لیتے ہیں جو fruits اور vegetables لیتے ہیں ان کی ضرور ضریعے آپ جتنی بھی ڈائیٹ لیتے ہیں جتنا بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے ضریعے ہماری جسم اندر amino amino acids جاتے کر لیتا ہے ان کو آپ non essential amino acids کا نام دیتے ہیں آگے last question ہے آپ کے پاس what do you mean by denaturing of protein تو protein کی denaturing سے کیا مراد ہے یاد رکھئے گا کہ protein جو ہیں ان کو اپنا function perform کرنے کے لیے ایک narrow temperature اور pH range کی ضرورت ہوتی ہے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ process جس میں high temperature یا high pH کے اوپر proteins کی structure ہو جاتی ہے that is known as denaturation of protein آگے آپ کے پاس آجاتی ہے self assessment 13.4 اس میں اس نے آپ کو کہا کہ define lipids and oils کے تین definition آپ کو دی گئی ہیں تو lipids یاد رکھئے گا lipids biopolymers کا یا macromolecules کا ایک بہت بڑا گروپ ہے lipids کو define کرتے ہیں all those compounds which are sparingly fallible in water and are considerably fallible in organic foliments are known as lipids lipids organic compound کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ water کے اندر تھوڑے بہت حال ہوتے ہیں اور جو inorganic foliments ہوتے ہیں low polarity والے foliments ہوتے ہیں like ether وغیرہ ان میں یہ کافی زیادہ dissolve ہوتے ہیں ان کو آپ lipids کہتے ہیں اب lipids کو آگے دو بڑی ketagories میں divide کیا گیا ہے one is the fat and the other is the oil all those lipids which are found in solid state at room temperature and carry fats جو ہوتے ہیں یہ saturated hydro carbons ہوتے ہیں ان کے structure formula میں صرف carbon carbon single bonds پائے جاتے ہیں اور یہ room temperature پہ solid form میں تھوش شکل میں پائے جاتے ہیں جبکہ aisles جو ہوتے ہیں aisles are basically unsaturated fatty acids these are liquid at room temperature and they contain at least one double bond in their structural formula آگے question number 2 ہے آپ کے پاس کہ یہاں پہ ایک table آپ دیا گیا ہے book پہ آپ table دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا question آپ کے board میں نہیں پوچھا جاتا لیکن جب آپ اپنی information کے لیے note کر لیں اور وہ کہتا ہے write the names to fatty aphids that are components of fats یہاں پہ کچھ fatty aphids کی list دی گئی ہے تو آپ ان میں سے بتائیں کہ وہ کون سے fatty aphids ہیں جو کے fats ہیں مطلب solid at room temperature ہے تو اس نے stearic acid اور parmitic acid اور butyric acid یہ saturated fatty aphids میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور second اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ وہ پاس 13.5 یہ بڑی important ہے اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے آپ پہ questions پوچھے گئے ہیں اور یہ آپ کی اس chapter کے اندر ایک topic ہے molecular biology DNA and RNA یاد اکھیے گا DNA اور نیوکلی افیڈ کی تھوڑی فی ریٹیل آپ کی بک میں شامل کی گئی تھی DNA یہ hereditary material ہے دی اکھی ریب نیوکلی ایک افیڈ ہم اس کو کہتے ہیں وہ تمام information جو کہ ایک generation سے دوسری generation میں جاتی ہے والدین فرن کے بچوں کے اندر جاتی ہے اس کو لے جانے والا جو hereditary material ہے that is known as DNA جہاں پہ آپ سے question پوچھا گیا ہے question one ہے how do DNA and RNA different structure DNA اور RNA جو ایک دوسری structure میں کس طرح different ہے تو ان کی structure کے اندر بہت فارے differences پائی جاتے ہیں آپ ایک دو دو differences آپ یاد رکھ لیں پہلی یہ یاد رکھ کیے گا DNA molecule اس کے اندر اور جو sugar RNA کے molecule میں پائی جاتے ہیں اور second آپ نے اس کے اندر جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ DNA is a double standard molecule while RNA is a single standard molecule question 2 name the two kinds of nucleic aphid nucleic aphid two types کے نام لکھیں تو very simple one is DNA and the other is RNA nucleic aphid third question is right differences between DNA and RNA یہ وہ پہلے والا question repeat ہو گیا ہے تو بہت فارے differences ہیں آپ کم از کم تین differences میں لکھ سکتے ہیں پہلا تو یہ لکھیں کہ DNA میں pentose sugar ہے وہ de-axiribose ہے جبکہ RNA کے اندر pentose sugar ہے it is ribose second DNA is double standard molecule while RNA is a single trend molecule third آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ DNA کے اندر جو nitrogenous bases پائے جاتی ہیں these are adine guanine phytophene thiamine whereas the nitrogenous bases that are found in RNA molecule these are adine guanine phytophene and uracil RNA کے molecule میں nitrogenous base thiamine نہیں لگا ہوتا بلکہ thiamine is replaced by uracil thiamine ki uracil لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کچھ ڈیفرنس ہے جو ان کے اندر لکھ وقت ہیں ایک ڈیفرنس آپ ان میں یہ بھی لکھ وقت ہے DNA is the hereditary material it carries genetic information from one generation to the next generation جب RNA کا لکھ ہے RNA plays very important role in the manufacturing of protein molecules next آپ کے پاس question what is the sugar unit in DNA تو یہ بھی اوپر discuss ہو چکا ہے وہ آپ کہ رہا ہے کہ DNA کے اندر کون فی sugar پائی جاتی ہے تو آپ نے بتانا ہے دی اکسی ribose sugar unit is private in DNA molecule اور what sugar is found in RNA تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ribose sugar unit is found in RNA molecule یعنی DNA کے اندر جو پینٹ of sugar پائی جاتی ہے وہ دی اکسی ribose ہے کیونکہ اس کے فارمولے میں position 2 کے اوپر OH group نہیں لگا ہوتا بلکہ پھر H لگا ہوتا ہے آپ اس کی detail higher classes میں جا کے پڑھیں جب کے ribose sugar جو ہوتی ہے جو RNA کے اندر موجود ہوتی ہے اس میں position 2 کے اوپر پینٹ of sugar میں OS group لگا ہوتا ہے last question ہے which nucleic acid is involved in protein synthesis کون nucleic acid ہے جو کہ protein synthesis کے اندر involved ہوتا ہے تو وہ آپ یاد رکھئے گا that is RNA 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 is involved in protein synthesis protein synthesis میں RNA کا molecule involved ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس یہاں پہ ہماری self assessment ختم ہو گئی ہے آگے آپ کے پاس self assessment آجاتی ہے 13.6 آپ سے میں request کروں گا کہ ابھی جگر آپ نے میرا YouTube chanel سبسکرائب نہیں کیا تو chanel سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو education for ailment جتنے بھی latest updates ہیں وہ آپ سب سے پہلے ملتے رہیں self assessment 13.6 ہے یہ vitamin for ailment ہے اس میں فیمبل صاحب نے آپ سب سے پہلے پوچھا ہے کہ define vitamins so یاد رکھئے گا vitamin is a very specific group of organic compounds that our body cannot synthesize and we can only take are very important in order to maintain normal physiological activities of our body vitamins basically organic compound کا ایک ایسا group ہوتا ہے جس کو ہماری body تیار نہیں کر سکتی اور یہ تھوڑی سی مقدار میں ہماری body کی proper functioning کے لیے ضروری ہے یہ تمام compounds یہ اپنی diet جو آپ کھانا کھاتے ہیں fruits vegetables گوشت انڈے vitamin c soluble in fat اور water یہ آپ نے پڑا ہوگا کہ vitamins کو ہم دو بڑی categories میں divide کرتے ہیں one is the fat soluble vitamin and the other is water soluble vitamin vitamin b and c are known as water soluble vitamins water dissolved dissolve ہو جاتے ہیں ان کو water soluble vitamins کہتے ہیں اور یہ دو vitamins ہیں vitamin b اور c اس میں vitamin b کو vitamin b complex کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پھر آگے بہت فارے compounds آجاتے ہیں vitamin b1 b2 b6 b12 and all those vitamins that are soluble in fat molecules they are known as fat soluble vitamin vitamin a d e اور k یہ چار vitamin فین fat soluble vitamin so اس نے کہا if vitamin c soluble in fat or water to g تو آپ نے بتانا ہے کہ vitamin c is water soluble vitamin c is soluble in water آگے آپ کے پاس last question آجاتا ہے give examples of fat soluble vitamin fat soluble vitamin k examples me vitamin a b e and k یہ چار vitamin جو ہیں fat soluble vitamins ہیں and پھر اس نے آپ سے کہا ہے کہ write down the forces function and deficiency symptoms of fat soluble vitamins جتنے بھی fat soluble vitamins ہیں ان کے آپ نے forces ذرائے بتانے ہیں کہ وہ کن کن fruits vegetables میں پائے جاتے ہیں ان کا ہماری body کے اندر function کیا ہے اور اگر ان کی deficiency ہو جائے کمی ہو جائے تو اس سے کون کون سی problems پیدا ہوتی ہیں تو اس میں یہ پورا table آپ کی book میں دیا ہو ہے اس میں جو fat fallible vitamin when ان کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس vitamin A ہے vitamin A milk دودھ کے اندر پائے جاتا ہے بٹر دہی کے اندر یہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ فش کے اندر پائے جاتا ہے یہ مکھن ہے فش مچھلی کے اندر مچھلی کے جو آئل ہوتا ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے انڈوں میں پائے جاتا ہے اور جتنی بھی fresh green vegetables ہیں ان سب کے اندر vitamin A پائے جاتا ہے vitamin A دود مکھن انڈوں اور مچھلی کے تیل میں پائے جاتا ہے اور جسم کی ہڈیاں ہیں اور دانت ہیں ان کی پراپر ڈیولپنٹ کے لیے vitamin D is very important اس کی کمی سے ریکیٹ فور آفٹیو ملیشیا کی دو میڈیکل ڈیس آڈر ہیں یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں یعنی اس میں جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے جوڑوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے vitamin E جو ہے whole meal bread یعنی بریڈ روٹی کے اندر پائے جاتا ہے چابلوں کے اندر vitamin E پائے جاتا ہے مکھن اور جتنی بھی ہرے پتوں والی تعاوی فضی ہیں ان فضی کے اندر vitamin E پائے ایکٹیوٹی ہوتی ہیں ان کی result میں بہت فارے free radicals پیدا ہوتے ہیں اور یہ free radicals انتہائی نقصان دے harmful compounds ہوتے ہیں تو یہ vitamin E کیا کرتا ہے ان کو ان free radicals کو کھا جاتا ہے ان free radicals harmful effect کو neutralize کر دیتا ہے اور vitamin E جو ہے اس کی کمی سے hemolysis of red blood felf ہو جاتی ہے یعنی ہمارے جو red blood felf ہیں ان کی death ہونا شروع ہو جاتی ہے اور sterility کا مطلب یہ ہے کہ infertility کی بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے مرد اور عورتوں کے اندر جو ہے جگر کے اندر کھلیجی کے اندر پایا جاتا ہے اس کے بڑا ایمپارٹن رول ہے جب ہمیں کو cut لگ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد خون بینے کا بند ہو جاتا ہے اس میں بہت فارے فیکٹرز انوال ہوتے ہیں جن میں ایک وائٹمین کے بھی ہوتا ہے اور اگر اس وائٹمین کی کمی ہو جائے تو ہموریج ڈیلیڈ بلڈ کلٹنگ ہو جاتی ہے بلڈ کلٹنگ کا پراسس جو ہے وہ ڈیفٹارب ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو اپنے چپٹر نمبر تھرٹین کی تمام سیلف آسیسمنٹ کو سمجھنے میں بہت ہلپ بلی ہوگی لیٹیف ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھئے گا بیس آف لکھ السلام علیکم